پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاک سے انتظامیاں بے بس منافع خور بے لگام ہو گئے گران فروشوں نے سرکاری ریٹ لسٹ ردی کی ٹوکری میں ڈال دی سات دالوں چنے چاول کی قیمت میں ہوش شروعہ اضافہ کر دیا گیا چاول پندرہ روپے مہنگے قیمت دو سو پچیس روپے فکلو ہو گئی دال چنہ تیس روپے مہنگی فکلو قیمت دو سو پندرہ روپے مقرر سفید چنے پانچ روپے مہنگے قیمت دو سو پچھتر روپے کلو ہو گئی کالے چنے چالیس روپے مہنگے نئی قیمت دو سو چالیس روپے فکلو مقرر عالمی مارکٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی پاکستان میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ پیٹرول چودہ روپے پچھاسی پیسے فلٹر مہنگا ڈیزل تیرہ روپے تئیس پیسے لائٹ ڈیزل اٹھارہ روپے اٹھ سٹ پیسے اور مٹی کا تیل اٹھارہ روپے تیرہ سی پیسے فلٹر مہنگا پیٹرول کی نئی قیمت دو سو اٹھالیس روپے چوہتر پیسے فلٹر ہو گئی ڈیزل دو سو چیتر روپے چپن پیسے اور مٹی کتے دو سو تیس روپے چھوویس پیسے فلٹر ہو گیا پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور عوامی رکشہ یونین کی جانب سے ٹھوکر نیاز بیک پر احتجاجی مظاہرہ رکشہ ڈرائیورز کی حکومت کے خلاف ناربازی شیرمن عوامی رکشہ یونین مجید خوری کہتے ہیں کہ لوگ مہنگائی کے باعث خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں مہنگائی نے عوام کا جینا دشوار کر دیا حکومت اب پیٹرول اور ڈیزل پر منافع کما رہی ہے روپے کی قدر میں کمی بھی مہنگائی کی بڑی وجہ ہے دو سے اڑھائی مہمے روپے پچیس روپے تک نیچے آیا حکومت اپنی ناہلی کا ملبہ عمران خان پر ڈال رہی ہے سابق وفاقی وزیر حماد ازہر کی پریس کانفرنس پیٹرولی مسئولات کے بعد ایل پی جی کا بھی دھماکہ گھریلو سیلنڈر انیس روپے باسٹٹ پیسے مہنگا چھبیس سو روپے کا ہو گیا اوگرہ نے ایل پی جی کی نئی قیمت کا نوڈفیکیشن جاری کر دیا غریب کی سواری پڑھنے لگی جیب پر مزید بھاری موٹر سائکل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ موٹر سائکل ساز کامپنی ہونڈا اور یامہا نے قیمتیں پانچ سے چھبیس ہزار تک بڑھا دی ہونڈا سیونٹی سی سی موٹر سائکل پانچ ہزار روپے مہنگی نئی قیمت ایک لاکھ گیارہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی طلبہ بھی مہنگائی کی لہر سے شدید متاثر پنجاب یونیورسٹی نے فیسوں میں اضافہ کر دیا بی اے بی ای سی ایس او سی ایڈ ڈگری کی فیس میں اضافہ کیا گیا پرائیوٹ طلبہ کلی امتحانی فیس میں نو سو روپے اضافہ کیا گیا نیشنل کالج آف آرٹس کے بجٹ میں کٹ لگ گیا انتظامیہ نفیسوں میں اضافہ کا اندیا دے دیا وفاقی حکومت کی جانب سے محدود فنڈز ملنے کے بعد انتظامیہ پریشان مالی سال دوہزار بائیس تا تئیس کے لیے چار ارب روپے فنڈز مانگے گئے تھے حکومت کی جانب سے ایک ارب اسی کروڑ روپے کے فنڈز دیے گئے دو ارب روپے کے کٹ پر انتظامیہ پریشان پنجاب کے سیاسی اور آئینی بہران کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت سپریم کورٹ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا دوبارہ انتخاب بائیس جولائے کو کرانے کا حکم حمزہ شہباز اور پرویزلاہی میں بائیس تاریخ پر اتفاق ہو گیا عمران خان نے حمزہ شہباز کو دوبارہ انتخاب تک وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم کر لیا چیف جیسٹس نے ریمارکس دیئے کہ خوشی ہے کہ دونوں جماعتوں میں اتفاق رائے ہو گیا تین ماہ کا بہران تین سیشن میں حل کر دیا سترہ جولائے کو جمہوری انداز میں زمنی انتخاب ہوگا پنجاب کا ایمہ سے آئینی بہران کا شکار رہا بائیس جولائے کے الیکشن نون لیگ جیتے گی دل پر پتھر رکھ کر پیٹرال کی قیمتیں بڑھائی گئیں اگر سخت فیصلے نہ کرتے تو ملک دیوالیا ہو جاتا مشکلات کے باوجود عوام کو رلیف دے رہے ہیں کابینہ نہ ہونے کے باوجود عوام کو دو سو ارب روپے کی سبسیڈی دی وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شاہباز کی میڈیا سے گفتگو سپریم کورٹ کا فیصلہ جمہوریت کی جیت ہے سپیکر چوہدری پرویس لاہی کا کہنا ہے جو چیزیں ہم چاہتے تھے وہ مانی گئی ہے اسیمبلی اجلاس رولز کے مطابق ہوگا کوئی پسند یا نا پسند نہیں ہوگی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کی کارروائی پنجاب اسیمبلی میں ہوگی ڈاکٹر یاسمین راشد نے دو سال میں ووٹرز کی ایوریج تعداد حد سے زیادہ بڑھنے پر سوال اٹھا دیئے یاسمین راشد کی صبحی الیکشن کمیشنر سعید گل محمد سے ملاقات ووٹر لسٹوں میں بے ذاتگیوں سے متعلق ثبوت پیش کیے گورنر پنجاب سے رانہ مشہود اور سعود مجید کی ملاقات جنوبی پنجاب میں سکولوں کی حالت ازار سمیہ دیگر امور پر گفتگو گورنر پنجاب نے کہا نون لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح و بیبود کو ترجیح دی خاص طور پر صحتہ اور تعلیم کے شعبے میں مثالی اقدامات کیے گئے گرمی کی شدت میں کمی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی لیسکو کو آٹھ سو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا شہر میں تین سو بوسیدہ امارتیں زندگیہ داؤں پر لگ گئیں مونسون شروع ہونے کے باوجود انتظامیہ غافل دو سو چونتیس انتہائی خطرناک امارتوں میں سے بھی خالی نہ کرائی گئی اندرون لاہور میں چھاسٹ خستہ حال دھر بڑے حادثے کو دعوت دینے لگے مکینوں کے گھروں کے سروے میں انتظامیہ سرخ نشان لگانا بھی بھول گئی مشیر وزیر علا خواجہ احمدستان نے افسران سے رپورٹ طلب کر لی کہتے ہیں انتظامیہ خستہ حال امارتوں کے لیے تمام تر وسائل بروے کار لائیں گے آئندہ پانچ روز تک مونسون کا پہلا سپل جاری رہے گا تین اور چار جولائے کو ایک سو پچیس میلی میٹر سے زائد بارش کی پیش گئی باسا نے تمام سٹاف کو بارشی پانی کے نکاز سے متعلق علر جاری کر دیا تمام ڈی وارٹرنگ سیٹ کو نشیبی علاقوں میں نصب کیا جائے گا باسا نے تمام ڈائریکٹرز کوئی دل ازہ کے سو پیس بھی جاری کر دیئے الڈی وی ایم سی اور باسا قائد پر مشترکہ آپریشن شروع کرنے کا پلان ویکریوں پر ہفتے میں ایک دن چھٹی کی پابندی آئید نہیں ہوگی دپارٹمنٹل سٹورز میں قائم ویکریوں پر بھی ہفتہ وار چھٹی کا اطلاق نہیں ہوگا محکمہ لیبر نے وضاحتی نوٹفیکیشن جاری کر دیا صوبے میں سیاسی ادم استحکام تعلیمی اداروں کو متاثر کرنے لگا صوبے کی پانچ جامعات میں وائس چانسلرز کی تائیناتی التوا کا شکار پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر سلیم ازہر کی مدت چار جلائے کو ختم ہوگی ڈاکٹر سلیم ازہر کا سرگودھا یونیورسٹی کا چارج چار جلائے ہی کو ختم ہوگا پنجاب یونیورسٹی میں عارضی وائس چانسلر کے لیے چارج کا فیصلہ نہ ہو سکا ایم ڈی واسق غفران احمد کی زیر صدارت جائیکہ اہدداران کے ساتھ اجلاس جائیکہ کی واسل اہور کو تقنی کی معاونت فراہم کرنے کی اقیندہ ہمی جائیکہ کا واسل اہور کے لیے مثالی تعاون قابل ستائش ہے جائیکہ کو پمپنگ سٹیشن اور مشین ری کی فراہمی کے لیے استدھا کی تھی آئی جی پنجاب نے آرچ پولس افسران کے تقرر و تباتلے کر دیئے تارک عزیز ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ایس پی یو لاہور تائنات سید علی کو اے آئی جی ٹرننگ سینٹرل پولس آفس لگا دیا گیا ایس پی ماز زفر کی آرزی طور پر سیف سٹیز ایتھارٹی میں فرائز انجام دیں گے سیحت کارڈ سے تبیہ سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری سیحت کارڈ سے اب تک سولہ لاکھ مریض مستفید نیجی اسپتالوں میں تیرہ لاکھ مریضوں کا علاج کیا گیا سرکاری اسپتالوں میں دو لاکھ ستانوے ہزار مریضوں کو علاج کی سہولت میسرائی سیکرٹری سیحت کہتے ہیں سیحت کارڈ کے تحت چونتیس ارب چھاسٹھ کروڑ کے اخراجات آئے پولس کے غیر سیاسی کردار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا الیکشن کمیشن کے ذات اخلاق پر منوان عمل درامد یقینی بنائے آئی جی پنجاب راو سردار لی خان کی زیرے صدارت اجلاس بیس حلقوں میں زمن انتخابات کے سیکیورٹی انتظامات سے متعلق بریفنگ سکینڈل کوئین کے لیے ایک اور مشکل ادھاکارہ میرا کے خلاف زرل تیوانکہ کے استغاسہ کا کیس میرا کے عدالت پیش نہ ہونے پر وارن گرفتاری جاری سابق شہرت ایک اور رحمان نے دوبارہ کارروائی شروع کرنے کی درخواست دائر کر دی عدالت نے کیس کی سمات مزید ایک ہفتے تک ملتوی کر دی برسات کے موسم میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا خدشہ جنرل اسپتال میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک کا احتمال ڈاکٹرز پیرامیڈیکل سٹاف اور نرسز کی واک میں شرکت مریضوں اور لوائقین میں ڈینگی آگاہی سے متعلق پانفلٹ تقسیم کیے گئے اور پی سی بی نے خواتین کرکٹرز کو بھی سینٹرل کانٹریکٹ جاری کر دی کھلاڑیوں کی تعداد بارہ سے بڑھا کر بیس کر دی گئی توبہ حسن گلفیروزہ اور صدف شمس کی بھی سنی گئی ندارڈار آلیا ریاض سمیتاٹ کھلاڑیوں کو کانٹریکٹ میں ترقی مل دی